جب آپ لوگوں کی بات کو نہیں سنیں گے اور میں یہ آج کی تو آج تو ہم بلکہ جب ایکسٹریم نیچر پہ پہنچ گیا ہے تو آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں بہت وقت تھا دراستے میں بھی چار سال تک میں یہ کہتا رہا میٹنگ میں بھی بیٹھ کے پرائمیسٹر کو کہتا رہا کہ سر خدا کے واسطے یہ نان ایسنشل ایمپورٹ کو کرب کریں اچھا ٹھیک ہے اگر یہ بڑی بڑی گاڑیاں اگر نہیں آئیں گی تو پاکستان میں کوئی تواہی نہیں ہو سکتا ہے اگر یہ ایکسپنسیو سیل فون کے جو آپ دو دو بلینڈ ڈالر کے ہم سیل فون ایمپورٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا سر اگر یہ ایک دو سال نہیں آئے گا تو کیا پاکستان ڈھوپ جائے گا سیل فون نہیں آنے کی وجہ سے ہم ہمارے اشرافیہ جو ہیں اس مورپ میں کتے بلی کے کھانے اور شمپو ایمپورٹ کر رہے تھے باہر سے ہم فیلیڈلفیا کریم چیز اور اس قسم کے جو ایکسپنسیو چیز بٹر ہے یہ باہر سے ایمپورٹ کر رہے ہیں کیا اگر ہم یہ چیز نہ کھائیں بٹر نہ کھائیں تو کیا پاکستانی تباہ ہو جائیں گے تو میں نے کہا یہ نون ایسنشن ایمپورٹ ہے میں نے یہ بھی کہا کہ سر خدا کے واسطے ایک کمیٹی بنا دیں مجھے بھی شامل کر لیں اس کمیٹی میں جس میں منسٹری اف فرنس کے بھی لوگ ہوں اسٹیٹ بینک کے بھی لوگ ہوں پلان کمیشن سے بھی ہوں منسٹری اف انڈسٹریز اور کامرس کے بھی لوگ اور ایف بی آر کو نہ رکھیں کیونکہ ایف بی آر کو اگر ایمپورٹ کر کریں گے ان کے ٹیکس ریگنے جاتا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے اس کے سن کے آپ اقضامات کریں میں نے کہا ان کو ایک طرف رکھیں یہ جو لوگ ہیں نون ایف بی آر ان کو بٹھائیں میں اس میں بیٹھتا ہوں ایک ٹارگٹ ہم رکھتے ہیں کہ ہم نے دس بلین ڈالر کے ایک بوٹ کو کم کرنا ہے جتنے ہم کوشش کر سکتا ہے یہ کریں گے تو میں نے بار بار آپ کے پرگرام میں بھی شروع شروع میں کہا کہ سیلیکٹیو اور یٹ اگریسیو ایمپورٹ کمپریشن پالیسی اگر آپ اپرانے بوٹ دیکھیں میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا سیلیکٹیو اور یٹ اگریسیو ایمپورٹ کمپریشن پالیسی آپ اس کو اڈاپٹ کریں کسی نے نہیں کیا کسی نے نہیں کیا اسی طریقے سے گاڑیاں آنیاں اسی طریقے سے نہیں بھلک گاڑیاں تو زیادہ آنی شروع ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے پٹھول اسی طریقے سے چل رہا تھا اسی طریقے سے چل رہا تھا تو کیا ہوا کہ پھر جو ہماری جو وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے 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 آج یہاں پھول گیا ہے